وہ خرابی یہ تھی کہ بنی اسرائیل نے وہ چیز کرنا شروع کر دی جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیعاتین پڑھا کر دی اور انہوں نے وہی سہر اور جادو اختیار کر لیا اور ان کا ظلم کے اوپر ظلم یہ تھا کہ انہوں نے اس جادو کو سلیمان علیہ السلام کے طرف منصوب کر دیا حالانکہ سہر پر عقیدہ رکھنا اس پر عمر کرنا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ صریح کفر ہے اللہ جل جلالہ نے ان آیات کریمہ کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی برائت کا اظہار کیا ہے کہ جس چیز کو تم سلیمان علیہ السلام کی طرف منصوب کر رہے ہو وہ برہ فعل اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا اور نہ وہ برہ فعل کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کا ارتکاب کیا کہ انہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا اور سہر سکھایا پھر اس کے بعد ہم نے حاروت اور معروض جن دو فرشتوں کے ذریعے دنیا کے اندر سہر آیا تھا ان کی تفصیل ہم نے پڑھی تھی سب سے پہلے اس میں یہ تھے کہ یہ حاروت اور معروض کون ہیں دوسرے نمبر پر حاروت اور معروض کس شہر میں اتارے گئے تھے اس کا جواب بھی ہم نے دیا تھا کہ حاروت اور معروض بابل کے مقام پر اتارے گئے تھے پھر حاروت اور معروض کون تھے اس میں مختلف مفسرین کی ہم نے اقوال پڑے تھے کہ حاروت اور معروض ایک قول کے مطابق فرشتے تھے دوسرے قول کے مطابق یہ حاروت اور معروض جو ہیں یہ کوئی دو بادشاہ تھے اسی طرح ایک قول اور بھی اس میں پڑا تھا ہم نے پھر اس میں تیسرے نمبر پر ایک واقعہ ہم نے پڑا تھا مختلف تفاصیر کے حوالے سے جن کو علمائی کرام نے اپنی مختلف تفاصیر میں نقل کیا ہے تفسیری روایات کے حوالے سے یہاں آپ حضرات میری ایک بات کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمالیں اور وہ بات یہ ہے کہ میں نے جہاں تک مختلف تفاصیر کا مطالعہ کیا ہے اور جہاں تک میرے علم میں یہ بات ہے اور جہاں تک میں نے اپنے مذہبی سرکل میں مختلف گروپس اور مختلف مسالک کے لوگوں کو پڑا اور دیکھا ہے اس میں ہم لوگوں کی فطرت اور روش یہ ہوتی ہے اگر ایک چیز مجھے قرآن اور سنت کے اندر ایک روایت اور سنت کی حوالے سے مل رہی ہے اور میں اس کو سنتاً بیان بھی کر رہا ہوں آگے اس بات کو میں سنت کی حوالے سے نقل کر رہا ہوں اور میرا تعلق کسی ایک خاص فرقے کے ساتھ ہے یا مذہب کے ساتھ ہے یا گروپ کے ساتھ ہے میں اپنی اسی رائے کو تحقیق کا نام دوں گا کہ محققین یہ کہتے ہیں اور میرے مقابل جو دوسرے گروپ ہیں یا دوسرے فرقے ہیں جب وہ بات کریں گے جب ان کو بات پسند نہیں آئے گی تو وہ اسی بات کو تحقیق کا نام دیں گے جو ان کو اچھی لگے گی مثلاً یہ روایت میں نے پیش کی ہے میں مختلف تفاصل کی حوالے سے پیش کر رہا ہوں امام ابن منظر رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں میں نے ان کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے پڑی ہے اسی طرح یہ روایت ہم نے اور بھی تفاصل کے حوالے سے پڑی تھی شاہ وعی اللہ شاہ عبدالعز محدد سے دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے ہم نے پڑی تھی اب بعض لوگ اس کو تحقیق کہتے ہیں اور جن کو یہ بات پسند نہیں ہے وہ دوسری بات کو کہتے ہیں کہ محققین کے رائے یہ ہے وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گمان کی مطابق اپنے لوگوں کو محقق کہتا ہے دوسرا اپنے گمان کی مطابق اپنے لوگوں کو محقق کہہ دیتا ہے اب اگر اسی روایت کو کوئی دوسرا مفسر نقل کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھے کہ علامہ عالو سے نے نقل کی ہے وہ یہ نہیں دیکھے کہ انہ منظر نے نقل کی ہے وہ یہ نہیں دیکھے کہ شاہ عبدالعز نے نقل کی ہے اس مفسر کی ناظر میں یہ لوگ محققین نہیں ہوگے لیکن جو رائے اس کو پسند آئے گی وہ جب اس کو بیان کرے گا تو کہے کہ محققین یہ کہتے ہیں بقول اس کے کہے کہ اس کو یہ لوگ محقق نظر نہیں آئیں گے وہ جب اپنی بات کرے گا تو اس کو تحقیق کا نام دے گا تو یہاں پر یہ واقعہ بھی انہی واقعات میں سے ہے جہاں پر کچھ لوگ اپنے رائے کو تحقیق کا نام دیتے ہیں دوسرے اپنے رائے کو تحقیق کا نام دیتے ہیں کوئی اپنے رائے کو تحقیق کا نام دیتا ہے لہذا میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بات یہ رکھی تھی کہ اس آیت کے اندر بھئی اسرائیل کی ایک بہت بری حرابی کا ذکر ہے نمبر ایک نمبر دو انہوں نے اس بری عادت کو اس سیر اور جادو کو سلمان علیہ السلام کی طرف منچوب کیا تھا نمبر تین ہاروت اور ماروت کا تعارف نقل کیا تھا کہ اس کے اندر اقوال پائے جاتے ہیں اور اس میں میں نے آپ کو ایک بہت بڑے مفسر تفسیر بیزاوی تفسیر مظہری تفسیر تبری کا حوالہ بھی دیا تھا اور چوتھے نمبر پر میں نے ان فرشتوں کے جائے نوزول آپ کو بتایا تھا کہ یہ کہاں نازل ہوئے تھے تفسیر کے حوالے سے بتایا تھا نمبر پانچ ان فرشتوں کو تفسیر کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی اس کے ساتھ میں نے دوسری تفسیر معاہ میں نے متنظیر کا حوالہ بھی دیتا ہے جلد کبھی صفیق کبھی میں نے حوالہ دیا تھا اور چھٹے نمبر پر میں نے آخری بات جواب حضرات سے عرض کی تھی کہ جو بندہ سہر کرتا ہے ساحر جو ہوتا ہے اگر وہ اس سہر کے اندر کفر اپنے کلام اور الفاظ پڑتا ہے تو ان الفاظ کی قسمیں کتنی ہیں میں نے ایک بتایا تھا کہ ایک سہر ہوتا ہے جس میں کفر ہے دوسرا سہر اور جادو ہے جو کہ مباہ اور جائز ہے اور ایک اور قسم بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے عبام ابو منصور ماتوریری اور ابو الحسن اشعاری جو کہ چوتھی سدی کے بلند پایا امام گزرے ہیں ان کے حوالے سے میں نے کو کہا تھا کہ سحر کو مطلقا کہنا کفر درست نہیں ہے اس کی تین قسمیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی چھٹی بات یہ تھی اور آخر میں ایک مسئلہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس مسئلہ پر میں نے درست کے اختتام کیا تھا اور وہ مسئلہ احکام القرآن احکام القرآن للجساس ابو بکر الجساس الحنفی جو کے دوسری سدی ہجری کے بہت بڑے عالم بھی ہیں فقیح بھی ہیں محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں آپ ان کی کتاب احکام القرآن للجساس دیکھ لیں وہ اس کتاب کے اندر فقحی مباحث کو نقل کرتے ہیں فقحی مباحث کی نیچہ سندن روایات نقل کرتے ہیں اس کو جو ہے انہوں نے تفسیر بھی نقل تفسیر بھی اس کے اندر بیان کی ہے انہوں نے اب تک مسئلہ بتایا تھا اگر کسی نے جادو کیا کسی اور مسلمان پر اور جادو کے نتیجے میں کسی کے جان ضائع ہو جائے تو اس کے بدلے میں ساہر کو قتل کر دینا شاہی ہے اور اگر سہر کی وجہ سے کسی کے جان بچ گئی ہے کوئی دوسرا نقصان ہوا ہے تو اس نقصان سے ساہر کو تعذیر اور سزا دی جائے گی میں نے آخری بات یہ کہی تھی اور اس میں آپ کو ایک اصول بتایا تھا وہ اصول یہ تھا کہ ساہر کو پکڑنا مشکل کام ہے جب تک آپ کے پاس مکمل ثبوت نہ ہو آپ کی سوپر جادو کا الزام نہیں رگا سکتے اگر ایسا ممکن ہو یا ساہر خود اقرار کر لیں تو پھر مذکورہ سزا جو میں نے آپ کو بتائی ہے جان گئی ہے تو ساہر کو قتل کر دی جائے گا جان سے کم نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی یہ اس وقت ہوگا جبکہ حکومت اسلامی ہو نظام اسلامی ہو ورنہ کسی قوم کا بڑا کسی کوئی سزا نہیں دے سکتا جس طرح کہ ہمارے قبائل میں جرگہ سسٹم ہے اگر کوئی بندہ ایک قبیلے کا ملک ہے اور اس نے ملکانہ طور پر اپنی قوم کے اندر یہ چیز فیصلہ کر دی اس کا فیصلہ شریعت کے روح سے قابل قبول نہیں ہے یہ اسلامی حکومت کا کام ہے کہ وہ سزا اور قتل اسلامی حکومت جو ہے وہ اس کا بدلہ لے گی وہ اس کو جو ہے انجام دے گی آج ہم اپنے اسی درست کو آکے مزید جو ہے وہ لے جائیں گی اگر ساہر بندے نے کسی اور پر سہر کیا تو اس کو تو بشک قتل کر دیے جائے گا اگر وہ جس پر جادو سہر کیا ہے وہ مر جائے تو اس کو قتل کر دیے جائے گا لیکن اگر ساہرہ عورت ہے سہر کرنے والی کیا ہے عورت ہے مرد نہیں اس نے کسی انسان پر سحر کیا اور سحر کے نتیجے میں کسی کی جان چلے گئی تو کیا ساہرہ عورت کو قتل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا تو امام ابو حانیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے یہی بھی احکام القرآن للجساس میں مذکور ہے امام ابو حانیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ساہرہ عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا اور اس کی وجہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح مرتدہ عورت کو قتل کی سزا نہیں دی جاتی اس طرح ساہرہ عورت کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا ساہرہ کو کیا کر دیا جائے گا پھر ساہرہ عورت کو قید کر دیا جائے گا البتہ بعض اور فقیح آئمہ کہتے ہیں کہ عورت کو بھی قتل کر دینا چاہیے اگر انسانی جان سے کم کا طلب ہوا ہے انسانی جان سے کم نقصان ہوا ہے یعنی محض کسی کو تکلیف اور عزاء پہنچی ہے تو ساہرہ کو وہی سزا دی جائے گی جو ڈکے تھی اور ڈاکہ ذنے کے مقدمے میں دی جاتی ہے قرآن پاک نے ڈاکوں کے لئے چار قسم کی سزائیں مقرر ہوئی اور مجید نے ڈاکوں حضرات کے لئے چار قسم کی جو ہے وہ سزائیں ذکر کی یعنی سولی پر لٹکانا یہ ایک سزا ہے لنکہ آپ سولی پر لٹکا دے پھانچی کر دیں دوسرے نمبر پر قتل کرنا قتل کی سزا آپ ان کو سنا دیں قتل کر دیں آپ ان باکوں کو تیسرے نمبر پر ان کے الٹے اور سیدھے ہاتھ اور پاؤں کاٹنا اور چوتھے نمبر پر حبس اور قید میں ڈالنا تو ساہر کو بھی اس کے جرم کی مطابق اس قسم کی سزائیں جو ہے وہ سنائی جائیں گے آگے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ وہ دو فرشتے حارود اور مارود جب کسی انسان کو جادو کا علم سکھاتے تھے تو اسے واضح کر دیتے تھے کہ ہم تو آزمائش میں ہیں تم یہ کفر نہ کرو اگر ایسا کرو گے تو ایمان ضائع کر بیٹھو گے مگر اس کے باوجود لوگ ان سے جادو کا علم سکھتے تھے اور جن میں اہل کتاب خاص طور پر قابل ذکر ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا وہ ان فرشتوں سے ایسی چیزیں سکھتے تھے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ جن کے ذریعے وہ میاں اور بیوی میں خواند اور بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے یہ ایسا بر عمل ہے جس پر شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے میاں بیوی میں نفرت اور جدائی ڈالنا یہ ایک ایسا بر عمل ہے جس پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے مسلم صریف کی روایت ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر تیت سو شیطر پر کہ جو اللہ تعالی کی ناراضی کا سبب ہے شیطان جس پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی ناراضی کا سبب ہے یہ بات حدیث مبارک کے اندر مذکور ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنا اس پر شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی ناراضی کا سبب ہے اور اسی طرح سحر بھی ایک فن ہے باقی قنون کی طرح جس طرح کے سائنس ایک فن ہے جکنالوجی انجینریم وغیرہ اس طرح کا یہ بھی ایک فن ہے اور فرمایا اگر تھی جادو یہ سزا اور عذاب پہنچانے کا ذریعہ تو ہے مگر یہ حقیقت بھی اپنے جگہ مسلم کو اور اٹل ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْمِ اللَّهِ ایسا عمل کرنے والے ساحر اللہ تعالی کی مشیعت کے بغیر از خود کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تاہم جادو کرنا اس پر یقین رکھنا کیونکہ یہ قباحت سے خالی نہیں ہے یہ مذر اور مفید نہیں ہے مصر ہے مفید نہیں ہے اس لئے حضور علیہ السلام کی دعاہ نصائی شریف کی روایت ہے جن نمبر دوسفہ نمبر تین سو اکیس میں آپ حضرات کے سامنے جب حدیث کی کتابوں کے نام لیتا ہوں کہ حدیث کی مشہور کتابیں ہوتی ہیں جن کا بنیادی علم آپ حضرات کو ہونا ضروری ہے محدیسین میں حدیث کی کون کون سکتب جو ہیں وہ مشہور ہیں صحاہ ستہ کن احادیث کی کتابوں کو کہتے ہیں اور کن احادیث کی کتابوں کے درجہ کیا ہے یہ تھوڑا بہت بنیادی علم اس کا ہونے چاہیے تو نصائی یہ صحاہ ستہ میں جو ہے وہ حدیث کی ایک کتاب ہے اس کے اندر روایت ہے حضور علیہ السلام نے یہ دعا نقل کیا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع یہ اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانتا ہوں جو نفع مند نہ ہو آپ فرمایا کرتے تھے علم نی ما ینفعونی یہ اللہ مجموع علم اتا کر جو نفع بخش ہو دنیا میں بھی اس سے فائدہ اٹھا ہوں اور آخلات میں بھی فائدہ مند ہو اسی بات کو فرمایا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَظُرُّهُمْ وَلَا يَنفعُهُمْ یہ لوگ ایسا ہی علم سیکھتے ہیں جو نفع کے بجائے انہیں نقصان پہنچاتا ہے اور آگے فرمایا وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ یہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے اس علم کے ذریعے کیا خریدا ہے یہ لوگ یاد رکھئے کہ آخرت میں انتے کوئی حصہ نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ آخرت میں ساحر وہ اس علم جا پیدا ہوگا وہ تو الٹا عذاب میں ملتنا ہوگا خاص طور پر اگر اس نے ایسا جادو کیا ہے جس میں کفر اور شرک پایا جاتا ہوگا تو یقینہ وہ آخرت سے محرور رہے گا اور آگے فرمایا وَلَبِئِسَ مَا شَرَوْبِهِ أَنفُسَهُمْ بہت ہی برری چیز کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچا ہے ان کا یہ سودا بہت ہی خسارے کا سودا ہے لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اگر ان میں کچھ بھی سمجھ ہوتی تو ان اسے کام نہ کرتے ان آیات میں اللہ تعالی نے خاص طور پر یہودیوں کی بدعامادیوں کا ذکر فرمایا ہے مگر حقیقت یہ ہے اس وقت امت محمد دیا على صاحبہ الصلاة والسلام ان کا بھی حال ان یہودیوں سے زیادہ مختلف نہیں ہے جب لوگ اللہ تعالی کی دین سے غافل ہو جائیں جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دے امر بالمعروف ونہی عن المنطرق سے اپنے آپ کو فارغ البال سمجھیں تو پھر پستی کی طرف جانا پھر زوال کی طرف جانا یہ ہمارے قسمت میں ہوگا اور ہم نے بھی اگر اپنے معاملات کو دیکھیں تو اللہ کی کتاب کو ہم لوگوں نے پسے پشت ڈالا ہے ہم نے دین کے لیے سائن اور کوشش کو چھوڑ دیا ہے دین کا سارا دار و مدار ہم نے عملیات پر چھوڑ دیا ہے اس کام کے لیے یہ عمل کرو اس کام کے لیے یہ وظیفہ کرو کافی ہے علم و عمل ختم ہو چکا ہے بس یہ عامال کرتے رہو بس یہ دین کی خدمت ہے علماء حق کا ایک مدہم سا دیا وہ جل رہا ہے اور ہر طرف اس پر جو ہے وہ اسے بجانے کی تیز و تند اور توفانی ہوائیں اس دیئے پر سروح ہیں اور اس کو بجانے کی کوشش کر رہی ہے بس یہی چند لوگ ہیں جو اس دیئے کو چلا رہے ہیں ورنہ ساری دنیا کفر و زلالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے اہلِ کتاب کی طرح ہماری امت بھی حق و باطل میں خلط ملد ہو چکی ہے صحیح اور غلط کے پہچان ایک عام شخص کی پہنچ سے بہت دور ہو چکا ہے عام شخص صحیح اور غلط کو پہچان نہیں سکتا مشکل ہو گیا ہے اس کیلئے صحیح کو پہچان نہ غلط کو پہچان نہ اور اگر ہم تھوڑا بہت اپنے دیہاتوں کی طرف دیکھیں حالات تو وہاں اور بھی حالات خراب ہیں وہاں پر تو اچھے اچھے اور پیشواہ لوگ بھی کسی جیس سے واقع نہیں ہوتے وہاں کے امام بھی فرائض میں جو ہے وہ پوتاہیاں کرتے ہیں تو جہاں پر امام اور عالم کے فرائض میں نماز پڑھانا ہے اور کان میں آزان دینا ہے بچے کی پیدائش پر حقیقے کیلئے جان اور زباہ کرنا ہو تو وہاں امام سب کو بلائے جاتا ہے کہ تعویز اور گنڈا بھی ہمیں کر دیں ہمیں تعویز بھی کر دیں یہ بھی مینہ صاحب دیں گے امام صاحب تعویز بھی دیں گے اور دین علم سے جو ہے وہ بیچارے نواقف ہوتے ہیں میرے ان باتوں کی غرض یہ ہے کہ بہت سے ہمارے حالات ایسے ہیں جو اس قوم سے مشابہت رکھتے ہیں جس قوم کی پارہا خامیہ اور خوبیہ ہم حضرات درس میں جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں پیچھتے چند دنوں سے مسلسل اور اس کے حوالے میں نے حدیث مبارکہ صاحب حضرات کو دیئے تھے اور ایک حوالہ آج بھی پھر دیتا ہوں بخاری شریف کی روایت ہے مسلم شریف کی بھی روایت ہے ترمیزی کی بھی روایت ہے جل نمبر ایک بخاری صفحہ نمبر ایک ہزار اٹسی مسلم جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو انتالیس ترمیزی جل نمبر صفحہ نمبر تین سو نوسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت بھی پہنے لوگوں کے نقش قدم پر بالکل اس طرح چلے گی جس طرح ایک جوتہ دوسرے کے مشابہ ہوتا ہے اللہ تعالی محفوظ رکھے ہم لوگوں باپا حضرات بتائیے کیا ہمارے امت پر ہی ہار نہ ہوگا ایک طرف ہمیں اللہ جل جلالہ بارہا ان لوگوں کی خامیان بری خسلتیں بری عادتیں ہمیں بارہا قرآن مجید کا اندر بیان کرتے جا رہے ہیں دوسری طرف امت دن با دن ان کی طرف خسلتیں چلے جا رہی ہے ان کی نقل اور ان کی رسم ان کے طور اور طریقے ان کی طرح بننے میں فخر محسوس کرتی ہے حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نوی روایات میں ہمارے لئے سبق موجود ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے جن کی متعلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوار مجید میں اتنی زیادہ جگوں پر ان کی جو ہے وہ ناکامیوں اور خرامیوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اگر یہ لوگ جادو کا کاروبار شالانے کے بجائے ایمان لاتے اور وہاں کی راہ اختیار کرتے شرک و بلعات سے اجتناب کرتے لما ثوبت من عند اللہ خیر تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہتر عجر و ثواب کے مستحق ہوتے لَوْ کَانُواْ يَعْلَمُونَ اگر انہیں علم ہوتا یہاں پر ہمارا درس کا جو ایک عنوان ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور آگے جو درس ہے اس کا دوسرا عنوان جو ہے وہ شروع ہوگا تو ہم ان آیات کے جو ہے وہ لفظ ترجمہ کی طرف آتے ہیں ان آیات کا لفظ ترجمہ پڑھتے ہیں پھر ہم آپ نے ٹائم کو دیکھتے ہیں اگر ہمارا ٹائم متحمل ہے مزید درس کا تو آج ہم اگل درس کو شروع کرتے ہیں ورنہ انشاءاللہ کل جو ہے ہم اس درس کو شروع کر لیں گے تو پہلے لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ٹائم کو انشاءاللہ دیکھیں گے اور پیچھے ہو لیے ما اس علم کے تدلو شیعاتین جو پڑھتے تھے شیطان یعنی پیروی کی تابداری کی ما اس علم کی یا اس چیز کی تدلو تلایتلو بمانے پڑھنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت سلیمان علیہ السلام کے وما کفر اور کفر نہیں کیا سلیمان سلیمان علیہ السلام نے ولیکن لیکن الشیعاتین شیطانوں نے کفر و کفر کیا وہ کل سا تھا وہ یہ تھا یعلمون وہ سکلاتے تھے انناس لوگوں کو السحر جادو وما اور یہ لوگ اس علم کے پیچھے ہو لیے انزلہ جو نازل کیا گیا تھا جو اترا تھا علی الملکینی دو فرشتوں پر ببابلہ شہر بابل میں حاروت و ماروت جن کا نام حاروت اور ماروت ہے وما یعلمانی اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں من احد کسی ایک کو بھی حتی جب تک یقولا یہ نہ کہہ دیتے انما نحن بے شک ہم لوگ فتنت ان آزمائش کے لیے ہیں فلا تکفر سو تم کافر مت ہو تم کافر مت بنو یعنی ہم لوگ تو اس جادو کے ذریعے آزمائش میں ہیں تم اس چیز کو سیکھ کر کفر مت اختیار کرو فیتعلمون پھر ان سے سیکھتے تھے منہما فیتعلمون پھر سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے ما وہ چیز یفرقونا جس سے جدائی ڈالتے ہیں بین المرء و زوجہ مرد اور اس کی عورت میں وما ہم بظارین اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے من احد کسی ایک کا الا بی اذن اللہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ ویتعلمون اور سیکھتے ہیں ما وہ چیز یضرهم جو نقصان کرے ان کا ولا ینفعهم اور فیدہ نہ کرے ولا قد علمون اور خوب جان چکے ہیں لمن اشتراہو جس نے اختیار کیا اس برے کام کو ما لهو نہیں ہے اس کے لئے فیل آخرتی آخرت میں من خلاقن کچھ حصہ ولا بئسہ اور بہت ہی بری جیز ہے ما وہ شروع جس کے بدلے میں بیچا انہیں انہوں نے انفسا ہم اپنے آپ کو لو کانو یعلمون اگر ان کو سمجھ ہوتی ولو انہم اگر وہ ہوتے ولو انہم اگر وہ آمنوا ایمان لاتے واتقو اور تقوی کرتے لما ثوبتن تو وہ بدل پاتے من عند اللہ اللہ کے ہاں خیر بہتر لو کانو یعلمون اگر ان کو سمجھ ہوتی اگر وہ اس چیز کو سمجھتے اس بدلے اچھے بدلے کو سمجھتے تو وہ تقوی اختیار کرتے اور ایمان لاتے بجائے اس کے کہ وہ جادو اور سہر سکھتے بجائے اس کے کہ وہ لوگ کفر کرتے اگر وہ لوگ جانتے تو وہ ضرور تقوی اختیار کرتے ایمان لاتے اور بہتر عجر پاتے اللہ جلدہ لہو کہ صدق اللہ العظم آج کے درس کا ہم یہاں پر اختیام کر لیں گے اور انشاءاللہ کل کے درس کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ اللہ علیہ وبرکاتہ